اب آئیے اس سے آگے بڑھتے ہیں چوتھا پوائنٹ آپ شادی ہو گئی اب اس کا مسئلہ بتائیے اب شادی ہو گئی اصلحہ کرنا ہے تو اگر نکاح ہو چکا ہے تو آپ کیا کرنا ہے اپنے بیوی یا شہر کی اصلحہ کرنا ہے اور میں جانتا ہوں اور آدمیوں کے لیے مردوں کے لیے عورتوں کی اصلحہ تھوڑا مشکل جاتا ہے tough phase ہوتا ہے لیکن اس کے بنیزمت ماشاءاللہ عورتوں کے لیے آدمیوں کے اصلحہ کرنا تھوڑا سا ایزی فیس ہوتا ہے جبکہ وہ صحیح ٹیکنکس کا یوز کریں صحیح تریخے سے وہ کریں ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ صحیح تریخے سے اصلحہ نہیں کرتے ہیں جیسا مثال کے طور پر ایک بات آپ نے اچ تخریر میں سنی اب جاتی بیوی پہ فائرنگ کر دیں گا بھلا کل صحیح نہیں ہوں گا ہٹ جاؤ اگر اب یہ تم نہیں کی تو تم یہاں سے نکل کے سیدھ اپنے باپ کے گھر چلے جاؤں گی فلاں ہو جائیں گا یہ ہو جائیں گا بیوی پریشہ نے اچانک گئے یہ ملہ نے کیا گھل کے پھلا دیا آتے میرے پر فائرنگ کر رہے نیکس دے جا کر وہ خوب ابیوسیف مطلب گانیاں لکھتی نام سے کی انکہ سنے تم ایسے تم ایسے تمہارا میرا شاہ آگیا میرے سے لڑ رہا تمہارے اصلحہ کا تریخہ ہوتا ہے عمر کے حساب سے مرد اور عورت کے حساب سے بچے اور بڑے کے حساب سے زمین اور زمانے کے حساب سے سٹیٹس کے حساب سے بوس کی اصلحہ الگ ہوں گی سب آرڈینئر کی اصلحہ ہوں گی نوکر کی اصلحہ الگ ہوں گی ہم وہ تریخوں کو بھول جاتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اصلحہ کرنے کا فیض آتا ہے بلکل لڑائی جھکڑے والا معاملہ ہوتا ہے اسی طرح عورتوں کو بھی دیکھا گیا جب ان کی اصلحہ جب ان کی اصلحہ